بسم اللہ الرحمن الرحیم فہیم حبوب آپ سے مہاتب ہے آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو نیشنل سیل ٹیکس رٹن یا جو سنگل سیل ٹیکس رٹن ہے اس کے اوپر ہم نے جو انریجسٹڈ کی جو انوائس ہے پرچیز کی انوائس ہے وہ نیکجر اے میں کس طریقے سے کرنی ہے اس سے پہلے ہم چار پانچ لیکچر دیکھ چکے ہیں جس طریقے سے اپڈیٹ آئی ہے میں نے میری کوشش ہے کہ آپ کو ٹائملی بیسز پہ شیئر کیا جائے اور میں کر بھی رہا ہوں اس سے جو نیکجر اے سے لیٹر جو چیزیں ہیں ایک لیکچر ہمارے دی پہلے دیکھ چکے ہیں نیکجر سیل سے لیٹر دیکھ چکے ہیں اور اس کے علاوہ تین چار جو لیکچر ہیں جو روٹن سے لیٹر ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے ڈیفرنٹ پورٹل پہ ڈیفرنٹ نیکجر میں کس طریقے سے انٹری کرنی ہے تو آج کا جو ٹاپک ہے اس میں جو نیکجر اے میں انریجسٹڈ سے انوائس جو پرچیز آپ کرتے ہیں اس کو ہم نے کس طریقے سے انٹری کرنی ہے لیکن اس سے پہلے ایک کونسپٹ آپ روائز کر لیں کہ میں نے تقریبا دو فتے پہلے ایک لیکچر اپلوڈ کیا تھا ویڈھولڈنگ سیل ٹیکس کے نام پہ تو وہ رول کیا تھا کہ اگر آپ انریجسٹڈ سے کوئی چیز پرچیز کریں تو آپ نے فائف پرسنٹ اس کا ویڈھال کر کے جو گراوس اماؤنٹ ہے اس کا فائف پرسنٹ ویڈھال کر کے گورنمنٹ کو جمع کروانا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کونسپٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ اس کونسپٹ کے مطابق ہم نے اس کو آگے جو اس کی انوائس ہے وہ انٹی کیونکہ جو پرانا سسٹم تھا اس میں ہمیں پرچیز انریجسٹ کی جو پرچیز تھی اللاؤ تھی ہم انٹی کرتے تھے اور فائف پرسنٹ سیپر جمع کرویا جاتا تھا لیکن یہ چونکہ سسٹم امپروو ہویا ہے تو ایڈ سورس ہمیں فائف پرسنٹ بھی ساتھ اس کا جمع کروانا ہے ادروائیس سسٹم ہمیں اللاؤ نہیں کرے گا تو میں نے ایڈ انوائس پہ انوائس منجمنٹ کے ٹیب میں جا کے ایڈ انوائس پہ نیجس ای کے لیے ہم نے سیل سلیک کیا اب میں یہاں پہ پرچیز سلیک کر رہا ہوں اور پرچیز کونسپٹ ہم انٹی کر سکتے ہیں انریجسٹر کی کیونکہ جو ریجسٹر پرچیز ہے وہ اس کی انٹی نہیں کر سکتے تو پرچیز ٹائپ پہ میں نے پرچیز انوائیس سلیک کیا یہاں پہ میں انوائیس نمبر لکھتا ہوں اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں انوائیس ڈیٹ تو یہ چونکہ دسمبر کی ریٹن ہے تو میں نے دسمبر کو سلیک کیا پنجاب سے ہم جنریٹ کر رہے ہیں اور پنجاب میں ہی ٹرمینیشن ہے اور ٹائپ میں ہم گوڈ ہے ڈفالٹ ریٹ ہے اور یہاں پہ آپ کچھ بھی سلیک کرتے ہیں لیٹسے میں اس میں یہ ٹی سلیک کرتا ہوں سیونٹین پرسنٹ اس کا ریٹ ہے اور اس کو ہم بیگ میں سیل کر رہے ہیں ایک بیگ ہے اور اس کی فر ایزمپل قیمت ہے ایک لاکھ روپیہ ایک لاکھ جیسے ہی آپ انٹر کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ سٹار کا ایک نشان بنا ہو گا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیل ٹیکس ویڈھلڈ ایز ویڈھولڈنگ ایجنٹ کی انٹری اگر نہیں ہوگی تو سسٹم اللہ نہیں کرے گا فر ایزمپل ہم اس کو یہاں سے ختم کرتے ہیں اس سے پہلے جو پچھلی ریٹن تھی اس میں یہ نہیں تھا اس میں ہم جو ویڈھولڈنگ ایجنٹ کے نام پہ جو 5% جو انرجسٹ کا ویڈھولڈ کرتے تھے اس کو سیپر جمع کرویا جاتا تھا لیکن اب سسٹم ہمیں انٹری نہیں کرنے دے گا وہ یہ کہتا ہے جی آپ پرچیز کی تب انٹری کر سکتے ہیں جب اس کے اوپر اپری کیبل جو ٹیکس ہے جیسے انکم ٹیکس ہم ویڈھولڈ کرتے ہیں اس طریقے سے جو سیل ٹیکس بھی آپ ویڈھولڈ کر کے مجھے ساتھ ہی جمع کروئے تو سیل ٹیکس کے لیے اب وہی رول میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ویڈھولڈنگ سیل ٹیکس ویڈھولڈا لیکچر لازمی دیکھیں اس میں کافی کونسپٹ ہم نے دیکھے ہیں اور اس میں لن کیا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ویڈھولڈ کرنا ہے اب یہ جو ایک لاکھ کی ماؤنٹ ہے یہ گراوس ویلیو اب کیسے کلکلیٹ کرنا ہے ایک لاکھ کو ڈوائیڈ کریں آپ اس پہ ایک لاکھ کو ہم ڈوائیڈ کرتے ہیں اس ایکل ٹو کرتے ہیں اس پہ ڈوائیڈ بائی کیونکہ اس کے اندر جی اسٹی شامل ہے اور ملٹیپلا اس پہ فائیف پہ کر دیں ٹیک ہے فائیف پرشنٹ ٹیک ہے تو یہ آپ کے سامنے کے ویلیو آجائے گی فور ٹو سیون فور ٹیک ہے تو یہ جو ویلیو ہے یہ وہ ویلیو نکلی ہے جو ہم نے ٹیکس ویڈھولڈ کرنا ہے یعنی کہ گراوس اماؤنٹ کا فائیف پرشنٹ تو گراوس اماؤنٹ کو یہ نہیں کہ گراوس اماؤنٹ کے اوپر آپ چارج کر دیں تو ایک لاکھ ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ یہ گراوس اماؤنٹ ہے ازیوم نہیں بلکہ یہ صحیح ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ آنرجسٹ سے کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو آنرجسٹ آپ کو جی ایسٹی چارج کر کے تو نہیں دیتا لیکن اس کے اندر جی ایسٹی شامل ہوتا ہے کیونکہ جب وہ پیچھے سے کسی سے پرچیز کر کے لائے تو اس کے اندر بھی جی ایسٹی شامل ہے اور اس نے ایک لاکھ کے اندر اپنا مارجن ایڈ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے اس سے پہلے اس سسٹم علاو کرتا تھا کہ ہم آنرجسٹ کی انٹری کر لیں سیپرٹ اور ٹیکس سیپرٹ جمع کروا دیں اور کچھ لوگ جمع کرواتے تھے کچھ لوگوں کو رول کا ہی نہیں پتا تھا کچھ اس کو فالو نہیں کرتے تھے اب سسٹم لنک کر دیا گیا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہم نے تب تک ہم اس کے انٹری نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کے اوپر اپلیکیبل ٹیکس بھی ساتھ جمع نہیں کروائیں گے اب اس سے اگر کنکلوجن اگر ہم دیکھیں تو کنکلوجن یہ ہے کہ ہم نے ریجسٹ سے پرچیز کرتے ہوئے آپ کو تئیس پرسنٹ ٹیکس دینا پڑے گا سیمٹین پرسنٹ تو ایک لاکھ میں شامل ہے ٹھیک ہے اور پانچ پرسنٹ آپ اس کے بحاہ پر مزید جمع کروا رہے ہیں یہ ہنڈر پرسنٹ شہر ہے کہ جو ہم نے ریجسٹ ہے اس نے آپ کو یہ کہنا ہے جی مجھے آپ نے اتنی ماؤنڈ دینی ہے باقی جتنے بھی ٹیکسز ہیں وہ آپ خود جمع کروائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ یہی چیز کسی ریجسٹر سے پرچیز کریں گے تو آپ کے لئے سیمٹین پرسنٹ جی جی اسٹی چارج کیا جائے گا وہ بھی کاؤسٹ نہیں ہوگی وہ بھی آپ کے لئے کیا بن جائے گا انپورٹ ٹیکس تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سسٹم جو ہے وہ امپروو کر رہا ہے سپلائی چین کے اندر جو لوگ ہیں اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اب جب آپ کے لئے تیس پرسنٹ یہ کاؤسٹ ہوگی تو ہنڈر پرسنٹ انشور بات ہے کہ آپ نیکس منت میں یا اسی ٹائم پہ آپ یہ اگر آپ کو پہلے ہی پتا ہوگا تو آپ کو ریجسٹر پارٹی دیکھیں گے اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ایک لاکھ ہے اس کے اندر اگر سیمٹین شامل ہے تو سیمٹین تو میرے لئے انپورٹ ہو جائے گا وہ میرے لئے کاؤسٹ نہیں ہے لیکن اس کیس میں تیس پرسنٹ آپ کے اگر کاؤسٹ بنتی ہے تو پھر جو آپ کا جی پی ہے گراس پروفٹ ہے پروفٹ کی جو پروڈکٹ پروفیڈبلیٹی ہے جو پروڈکٹ کی پرائس ہے وہ انکریز ہو سکتی ہے جو بزنس کو پریشنلی لاس ہو سکتا ہے تو اس طریقے سے اس سسٹم کے طرح لوگوں کو کیج کیا جا رہا ہے تاکہ ایڈ سورس لوگوں کی اگر انٹری نہیں ہوگی تو جو پارٹیز ہیں ٹیکس پیر ہیں ریجسٹر پرسنٹ ہیں وہ ریجسٹر پرسنٹ کے ساتھ ہی کام کریں گے اب یہ میں نے جب انٹری کیا ٹھیک ہے یہ لکھنے کے بعد آپ اس کو سیو کریں جیسے ہی آپ سیو کریں گے تو یہ انٹری آپ کے سامنے سیو ہو جائے گی اب اس سے پہلے جو لوگوں کے کنفیون تھی کہ جی انرگیسٹر سی جو انوائیس ہا وہ انٹری نہیں ہو رہی اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم کمپلائنس نہیں کر رہے جب ہم کمپلائنس کریں گے تو سسٹم میں ملاو کر دے گا تو اس پوری ریٹرن میں ہر سٹیج ہر سٹیج پر سسٹم نے اگر آپ نے انرگیسٹر کی انٹری کرنی ہے تو آپ کو 5% اس طریقے سے کیلکلائٹ کرنا پڑے گا اور ریٹرن کے ساتھ پی کرنا پڑے گا اور اگر آج چونکہ 9 جنوری ہے اور اب آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ سسٹم اللہ نہیں کرتا تو آج سے ہی اپنے بزنس میں اگر آپ آنرز ہیں بزنس منج کر رہے ہیں جوب کر رہے ہیں تو آج ہی صبح جا کے منڈے کو ہی اس چیز کو سرکلائٹ کریں اپنی کمپنی میں کہ انرگیسٹر کی جو پرچیز ہے ختم کر دی جائے ادر وائز یہ 5% جو آپ کی پروفیٹی بیلٹی ہے اس کو امپیکٹ کرے گا تو یہ چونکہ 5% چھوٹی ماؤنٹ نہیں ہے بڑی ماؤنٹ ہے اور اگر بزنس میں زیادہ پورشن انرگیسٹر سے پرچیز کی جا رہی ہے تو پھر یہ پروفیٹی بیلٹی کو ہنڈر پرسن شور ہے کہ ایک بڑا اس کو چنگ ہے اسی وجہ سے جو ٹیکس پرسن ہے یا جو چیزیں ان کو منیج کر رہے ہیں ان کی رسپونسیبیلٹی ہے اگر آپ اپنے کلائنٹس کو انفارم کریں اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو اپنے کمپنی میں انفارم کریں بزنس میں انفارم کریں اگر آپ آنر ہیں تو اس چیز کو منیٹر کریں تاکہ جو آپ کی کاؤسٹ اور بزنس ہے اس کو کنٹرول کیا جائے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو سسٹم کے اندر آپ پرچیز نہیں دکھائیں گے جب پرچیز نہیں دکھائیں گے تو پھر آپ کی جو ریکنسلیشنز ہیں پرچیز جو کاؤنٹس میں آ رہی ہوگی جو ٹیکس ریٹن میں آ رہی ہوگی دونوں میں ڈیفرنٹ ہے جو وہ بھی ایک رول کے مطابق وہ بھی صحیح نہیں ہے اور اس کے اوپر بھی کوششن کیا جا سکتے ہیں اس کے اوپر بھی ڈیفرنٹ پرنیلٹیز ہیں ڈیفرنٹ سیکشن کے مطابق تو یہ انیکجر اے میں ہم نے کس طریقے سے پرچیز کی انٹری کرنی ہے یہ اس کا پروسس ہے اس سے لیٹڑ کوئی اگر کوئی کوئیسن ہو تو وہاں کوئیسن بکس میں منشن کریں میں کوشش کروں گا کہ سب کو رپلائے کروں اگر کوئی سیجیشنز ہو آپ لازمی شیئر کیا کریں تاکہ سٹیپ بے سٹیپ پہ ہم اس کو سیکھ سکیں اور دوسرے جو اس میں جو ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے جو اگلہ لیکچر ہے اس میں ہم دیکھیں گے کنیکجر اےف کو کس طریقے سے لنک کیا گیا کیری فارور بیلنس اگر میچ نہیں ہو رہا تو کیسے کرنا ہے اس کے اوپر بھی میری جو ڈسکیشن چاہ لی ہے وہ یہ ہے کہ کل تقریباً گیارہ بارہ بجے تک سسٹم اپ ڈیٹ ہوگا اور اس کے اندر جو پرانہ جتنا بھی کیری فارورڈ بیلنس ہے وہ سارا یہاں پہ شیئر ہو جائے گا اب دوسرا جو اس کو اگلا ٹاپک ہے وہ ہم ڈسٹس کریں گے سٹی ڈبلیو ایچ یعنی کے ہم نے کس طریقے سے کرنی ہے تو وہ بھی سسٹم نے آلاو کر دیا ہے اس کے بعد جو لیکچر ہے اس میں ہم یہ ڈسٹس کریں گے یہ سیکھیں گے کہ جو ہم نے کس طریقے سے کرنی ہے یہ جو انٹی تھی اس کے اندر تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہم نے انٹری سسٹم آلاو نہیں کر رہا لیکن اگر کسی ریجسٹرٹ پارٹی کا آپ نے ٹیکس ویڈیلڈ کیا اور جمع آپ نے شو کرنا ہے تو اس کو ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے آل دو اگر دونوں پارٹیز ریجسٹرٹ ہیں میں نے اگر آپ کو انوائز کی میرا بھی جی ایسٹی نمبر ہے آپ کا بھی ہے تو پھر تو ٹیکس ہم نے ڈیڈکٹ نہیں کرنا لیکن کچھ کیسز میں گورنمنٹ انٹریز میں جو پرویجرل انٹریز ہیں یا جو پروینشل انٹریز ہیں یا جو گورنمنٹ انٹریز ہیں ان کیسز میں ابھی بھی ٹیکس بھی دیلڈ ہوتا ہے تو اس کو ہم نے کیسے جمع کروانا ہے اگلے لیکچر میں ہم اس کو انشاءاللہ سیکھیں گے اس سے لیلیمنٹ کوئی کوئی کوششن ہو تو منچن کریں میں کوشش کروں گا کہ اس کو ابر مزید دسکشن کی جائے تینکوی وریمس جزاک اللہ